موسیقی 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 خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو فرنڈز جیسے کہ استہ استہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں انگریز آ رہا ہے اے آئی کا دور چل رہا ہے آرٹکیشل انٹیلیجنز جیسے کہ اب آپ لوگوں کے عام وٹس ایپ میں جو آپ کا عام وٹس ایپ ہے اس میں اب آپ لوگوں کے پاس اے آئی آ چکا ہے اور انڈ آل ڈائٹ سٹف تو اس کو اگر ہم فردر مور آگے لے کر چلیں تو وہ کیا ہے اے آئی وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہی پتا چلیں گی اور ویسے آپ لوگ تمام جی پی ٹی یوزرز تو ویسے ہی سپیچلی فور دی سٹوڈنس اینڈے ٹیچرز تو فرنڈز بہت سے دوستوں کا سوال سپاہلکہ صحیح جی پی ٹی فور چیزیں جی پی ٹی فور چاہیے یہ وہ 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 کیونکہ جی پی ٹی فور آپ کو فیصلی تی لیتا ہے کہ آپ اس میں اپلوڈ کر کے اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں سپس سے آپ اس ریکارڈ کر کے ڈال سکتے ہیں جبکہ جو عام جی پی ٹی ٹی یوز کرتے ہیں جو جی پی ٹی آپ لکھتے ہیں خالی چیز جی پی ٹی کیونکہ جی پی ٹی ٹی بٹھ ہے ثرڈ ورزی ہے نا اس کا تو وہ آپ سب ٹیکسٹ کو لیتا ہے اور وہ ٹیکسٹ کا جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا ہے ایک پری سائز سا آنسر لیتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کس چیز کی مدد کے ہم اپنا چیز جی پی ٹی فور کو یوز کر سکتے ہیں مطلب اس کا ایکسس لے سکتے ہیں آنسر میں ہم چیز جی پی ٹی کا ورزین یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم وائس کا فونکشن یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم امیج کا فونکشن یوز کر سکتے ہیں اور آل ڈیٹ سال تو ویسٹنگ دے ٹائم ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آن پی سی انشاءاللہ نیکس ویڈیا میں موبائل کی بھی کرنگا کہ کس طریقے سے ہم موبائل میں جی پی ٹی پور کو یوز کر سکتے ہیں کس پیس کی مذہب سے آج ہم آن پی سی کرنے جا رہے ہیں تو ویڈاو پیسٹنگ دے ٹائم لیٹس ہی ووڈز اس سکرین انڈ ویل سی کہ ہم کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پاہم دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگ جیسے کہ پی سی سکرین کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں سے فرنڈز ہم سمپل طریقے سے یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جی پی ٹی پور کو یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز جیسے کہ ونڈو ٹین اور ونڈو ٹی لیون یوز اس جو ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے پاس ونڈو ٹین اور ونڈو ٹی لیون یوز کر رہے ہوتے ہیں فرنڈز وہ پرسنز تو آویسی بات ہے اس کو ایزیلی اکسس کا سکتے ہیں آج کل زیادہ طرقے ہیں وہ ونڈو ٹین اور ونڈو ٹی لیون یوزر نہیں ہیں جی نے ٹیکنالوجی نہیں کی گا ونڈو آنے کوئی تو فرنڈ سیمپل سا آپ لوگوں نے ایک براؤزر ہے جس کا نام ہے مایکروسافٹ ایچ جو کہ آم جس کا ونڈو ایکس پی تھی ونڈو سیوٹ آس میں ایک انٹرنیٹ براؤزر آتا تھا جس کا وہ ایک ایس آسائن ہوتا تھا ایک انٹرنیٹ براؤزر ہوتا تھا ہوتا ہے انٹرنیٹ براؤزر ہوتا تھا ہوتا ہے ونڈو سیوٹ آس میں تو اب اسی کا اپ ڈیٹڈ ورزین ونڈو 10 اور ونڈو 11 میں آگیا جس کا نام ہے مایکروسافٹ ایچ اگر اس کا اگر آپ لوگ کو میں پروپر میں لوگو دکھاؤں تو آپ لوگوں کو فرنڈز لوگو بھی اس کا نظر آ جائے گا تو فرنڈز یہ ہے اس کا لوگو جو بھی ایک اپ ڈیٹڈ ورزین ہے فرنڈز اس کو یوز کرتے ہوئے آج ہم دیکھیں اور ایک اور بات جو کہ ونڈو سیون انسٹال کریں وہ سمپل مایکروسافٹ ایچ براؤزر اور اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے تو وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کی بھی اپشن دے دے گا آپ اس کو سمپل اپنے پی سی پہ ایک اور براؤزر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ ایک اوپرا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ لوگ خروم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ پر فائر فاکس ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور جتنے براؤزر ہر برسن یوز کر آئے ہیں فرنڈز ہم سمپل مایکروسافٹ ایچ کو اپنے براؤزر میں ا پی سی میں سوری آن کریں گے اور فرنڈز ہمارے پاس اس طریقے سے مایکروسافٹ ایچ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا میں اس کو سمپل طریقہ آپ کے پاس یہ ہے اب اس میں مایکروسافٹ ایچ نے ایک بہت امیزنگ فیچر ڈالا ہے جس کا نام ہے کو پائلیٹ اب اگر میں آپ کو سب سے پہلے اس کا بھی آپ لوگوں کو امیج دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی نظر آجائے کو پائلیٹ اب یہ کو پائلیٹ جو ہے یہ مایکروسافٹ 365 کا ہی ہے جو کہ صرف اور صرف مایکروسافٹ بنگ سپورٹ کرتا ہے اور فرنڈز یہ اس کا لوگو ہے فرنڈز یہ اس کا لوگو ہے کو پائلیٹ کا یہ ایک ہمارے پاس اے آئی اسسٹنٹ ہے جو کہ جسنا ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی تھا اسی کا ایڈوانس ورین کو پائلیٹ بھی ایک اور ہے جو کہ مایکروسافٹ نے انٹروڈیوز کروایا ہے اور وہ بھی ایک ہمارے پاس اے آئی اسسٹنٹ ہی ہے جو کہ جی پی ٹی فور کو یوز کرتا ہے اب کس طرح سے کرتا ہے لیٹس ایب ایک لکھ ہمارے پاس آگیا ہمارا مایکروسافٹ ایچ کا بڑاوسر اور فرنز آپ لوگوں کے پاس یہ ہوتی ہے سرچ پر جہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں لائک میں نے آپ پہ لگ دیا گوگل اور اس نے گوگل کو سرچ کر کے میرے سامنے یہ چیز سپاون کرتی اب فرنز اگر آپ لوگ غور کریں تو اگر آپ نیو ٹیپ اوپن کریں تو فرنڈز آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک سائن گیون ہے جہاں پہ میرا کرسر موب کر رہا ہے آپ لوگ جہاں سے بھی اس کو اپن کر سکتے ہیں جس میں نے کلک کیا ایسے اس کو پائلٹ والی کی اس پہ چلا گیا اگر آپ لوگ سرچ کر چکے ہیں گوگل جس میں نے سرچ کیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عام براؤزر میں وہ آپشنز کیا دیتا ہے اگر ہم مائکروسافٹ ایچ کی بات کریں اس میں ہمیں پاس اپشن دے رہا ہے کو پائلٹ کو پائلٹ میوینگ ایمیجز ویڈیو میپس اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر بھی اپشن دے رہا ہے ہمارے پاس چیڈ ویڈ کو پائلٹ کو پائلٹ ایک اور ایسسٹن ہمارے پاس یوز ہوتا ہے جو کہ چیڈ جی بیٹی فور کا پرشن یوز کرتا ہے تو فرنڈز جیسے کہ ہم نے کو پائلٹ آن کر لیا اب آپ لوگ اس کو تھوڑا سو نیچے سکرڈ ڈاؤن کریں تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ سلائن ان بھی کر سکتے ہیں اور آل ڈیٹ سٹاف ایک اور بات پر اگر تو آپ لوگ موبائل یوز میں کا یوز کریں گی جو کہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں موبائل یوز کرنے کا بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک بٹن گیوان ہوگا لکھا ہوگا پیچھے اور اس کے آگے وہ دے رہا ہوگا ایک بٹن آن ایڈ آف اگر آن کر دیں گے تو آف کر دیں گے تو سمپل آنسر دے گا تو فرنڈ یہ بھی ایک اے ای اسسٹنس ہے لیٹس ٹرائے کہ ہم اس میں تینوں ورڈینز جیسے کہ ایک ہم نے بولا سمپل ٹیکس دوسرا ہم نے بولا کہ ہم وائس سے کیسے بول سکتے ہیں اکنا لمبا پیراگراف میں ہم اس کو وائس سے ایڈیٹیٹ کریں اس کو پیرا فریز کر دیں آم چیٹ جی بٹی ٹری میں ہم اس کو لکھتے رہے اینڈ نیسٹ ہنگے ہم ایک ایمیج اپلوڈ کریں اور ہم اس سے تمام ڈیٹیلز لے لیں اس ایمیج کے بارے میں کہ وائس دس سنیریو اس آباؤٹ تو فرنڈ سمپل سا ہم یہ ٹرائے کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سمپل کوئسٹن فرنڈ ہم لکھتے ہیں وائٹ ایز ڈیجیٹل مارکٹنگ تو فرنڈز ہم نے سمپل اس کو کوئسٹن دیا وائٹ اس ڈیجیٹل مارکٹنگ جو کہ ایک عام سے کوئسٹن ہے تو اس نے اس کا ہمائے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک آنسر جنریٹ کر دیا اگر ہم اس کو لکھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا آنسر کر دے رو چھوٹا آنسر کر دے گا بڑا آنسر تو بڑا آنسر اسی کے ساتھ پر فرنڈ اس کا یہ ایک ہمائے پاس آثنٹک سورسز بھی دے دیتا ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں ہی نہ کہیں سے کانٹنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہاں سے لے سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوگ ہب سپورٹ ڈاٹ کام سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا بلوگ پڑھ سکتے ہیں انویسٹو پیڈیا سے پڑھ سکتے ہیں کورسیڈا سے فاربز پہ اور ویکٹی پیڈیا سے اور ایک اور ہے جو اس نے بھی ہائٹ کیا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو ہمائے پاس اور اوپن کر دے گا gettyimages.com تو اس نے یہ اثنٹک سورسز بھی دیئے کہ یہاں پہ جو کانٹنٹ پڑھا یہ ایک اثنٹک کانٹنٹ ہے می بھی آپ کی اپنی ویب سائٹ اور اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھا اور وہ رینک کر کے تو وہ بھی آجتر آجے تو دیپنڈز آن یور ایسیو یور ویب سائٹ کانٹنٹ یہ ہمائے پاس فرسٹ میتھڈ تھا جو کہ ایک سمپل میتھڈ تھا جو کہ چیٹ جی بی ٹی تھری بھی ہمائے پاس یوز کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کہنا سیکنڈ میتھڈ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جہاں پہ میرا کرسر موف کریں یہاں پہ آپ لوگوں کو دو چیزیں نظر آجیں ایک ایڈ این ایمیج اور ایک یوز مائکرو فون سب سے پہلا وڈیجن ہم یوز کرتے ہیں مائکرو فون کا مائکرو فون سے ہم ان سے کوئی اور مائکرو فون کے بارے میں دیکھتے ہیں دیتا ہے سمپل ہم مائک پہ کلک کریں گے اور اندھن ہم یہ پولیں اس کو ہم علاو کر دیتے ہیں وٹ اس فریلانس اندھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ پورا کا پورا اس نے ہمارا کوئیسن لیا اور کوئیسن لے کے اس نے ادھر پھنک اور ادھر پھنک کے سر وہ سمپل سا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے فریلانس کے بارے میں بتانے شروع کر دیا تو اب آپ لوگوں کے پاس کام آسان ہو گیا کام آسان اس طریقے سے ہو گیا پہلے جس طرح ہم پرسنلی بھی جب ہمیں کوئی کوئیس ملتا ہے کچھ اس طرح تو ہم یا کوئی ہم آسائیمنٹ ملتی ہے ہم اتنا بڑا بڑا کوئیسن ہوتا ہے ہم اس کو لکھے جاتے ہیں ٹائپ کیے جاتے ہیں جی پیٹی تری پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کوئیسن اپنے سامنے کھولنا ہے یہاں ہم نے سپیک کرنی ہے اور وہ ہم نے ایزی لیوز کا پورا کا پورا پیس سائز آنسہ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فریلانسنگ کا اس میں کیا بتائیں جی اب پرک پہ جائیں پورپس ڈاٹ کوم پہ جائیں انویسٹو پیڈیا اور ایک آکس فورڈ ڈکسنری اب اس نے نہیں لازٹ آئیم اس نے کیا کیا دیئے تھے بلاغ ہب سپورٹ اس نے کہا پڑھا ہی نہیں ہے اس پہ کچھ فریلانسنگ کا اچھا انویسٹو پیڈیا پہ فریلانسنگ کا اچھا نہیں پڑھا کورس ارہا پہ فریلانسنگ کا نہیں اچھا پڑھا تو وہ ایک بڑے آثنٹک سیس سورسز بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے تھے تھرڈ اینڈ لاسٹ اینڈ تو موسٹ 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 مزے کا کر لیں اس کو مزے کا فیچر گوڈ فیچر انٹرسٹنگ فیچر امپورٹنٹ فیچر وہ ہے ہمارے پاس ایمیج اپلوڈ کا ہم ایمیج اپلوڈ کریں اور ایمیج اپلوڈ کر کے ہم ایس ایس اس کو الائپ کرسکتے ہیں کس طریقے سے آئیے زلط کے دیکھیں یہاں سے وہ آپشن دے رہا ہے ایڈ اینڈ ایمیج کی جیسی فریلانسنگ پہ کلک کیا وہ کہہ رہا ہے یا تو آپ ایمیج کا لنک دے دیں اگر آپ کے پاس اپلوڈ ڈیوائس میں پڑھی ہے ایمیج تو آپ ہو دے دیں اگر آپ پاس فوٹو پڑھی ہے تو آپ فوٹو اپلوڈ کریں تو فرنڈ اس کا اپلوڈ اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم اس میں اپلوڈ دس ڈیوائس کرتے ہیں تو فرنڈ اس سے پہلے ہمیں ایک نیک ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو فرنڈ فرس کریں کہ میں سمپل سے ایک یہ کوئیس سے نیارے میرے پاس اور میں اس کو سمپل سے اپنے پاس پہلے سیف کر لیتا ہوں اور فرنڈ سیف کر کے میں اس کو یہاں پہ اپنے پاس ریوائس میں سیف کر لیا جیسی فرنڈ میں اس کو سیف کیا ہم اس کو آن کرتا ہوں یہاں جاکہ میں سمپل سے ایک اپنی ایمیج کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے پہ لاتا ہوں تو فرنڈ یہ میں پاس وہ ایمیج کو ڈیوی ہے میں نے اس کو سمپل سے اپلوڈ کیا اور میں نے مجھے نہیں پتا ہے کیا ہے کوئیس سے نیارے کیا ہیں یہ مجھے ایک کاغذ لگا کاغذ کا ٹکڑے میرے لیے یہ کیا ہے تو فرنڈ اس نے پورا پورا اس کو انیلایز کرے گا اور بتائے گا کی یہ کیا ہے whether it is a questionnaire or what else is this تو فرنڈ یہ انیلا ہے it appears that the image to be a questionnaire a test paper or a multiple choice question it is interesting because it provides insight into the type of questions and format used in a specific examination or a survey if you have any specific questions then feel free to ask فرنڈز اس نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ دے دیا میت کا پیپر ہے تو اس نے میت والے کو ریکمینڈ کیا ہے ساتھ ساتھ اس نے پینٹرسٹ ایمج کے لیے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ فرنڈز ہم دیکھنے کے کیا یہ ایمج پینٹرسٹ کی تھی تو فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹرسٹ کی ایمج تھی تو اس نے ریکمینڈ بھی آٹومیٹکلی پینٹرسٹ کی تھی یہاں سے اس پوائنٹ سے پینٹرسٹ والی آپ لوگوں پس کی انٹیلیجنس کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ how much intelligent he is ہم اس ایمج کو کر کے دیکھتے ہیں جو کہ میرے لیے بھی ایک شاکنگ ہے جو چیز میں نے ابھی نوٹ کی اور اگر اس چیز کو کر کے اگر اب ہم اس کو اپلوڈ کریں like this and سمپل سی میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں میں لکھتا ہوں same question what is this اور میں اس کو ٹھینکتا ہوں ان کی طرف اور کہتا ہوں کہ مجھے answer دیں تو let's see کہ وہ ہمیں کیا answer دیتے ہیں تو فرنڈ یہ analyze کریں image کو خوڑا سا فرنڈ سے ٹائم لیتے ہیں اس دوران آپ لوگ پانچھ ہنی پیئیں جو کرنا ہے وہ کریں there question year ہے اور فرنڈ اس نے دیکھیں recommend کیا کیا by juice.com اس نے اس کو کیوں recommend کیا کیونکہ image جو ہے ہم نے وہاں کی اٹھائی تھی اس کو پتہ ہے کہ یہ وہاں پر پڑے ہیں حالانکہ اگر آپ لوگ لفور کریں اس میں آپ لوگ کو کوئی image چھوٹی نظر آ رہی ہے جو کہ میں نے image download کیا میں آپ لوگوں کو وہی دکھاؤں اس میں کہیں پہ اس image میں کوئی watermark آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے بلکل بلری سی image اپلوڈ رہی ہے but it's intelligent وہ فل بلر کو original کر کے سافت ستھا کر کے دکھاتا ہے جیسے کہ وہ جب وہ appear ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے like بلری ہائیٹ فیسز فرنز یہ تھا آج کا چھوٹا سا important سا lecture جس میں ہم نے دیکھا کہ copilot کا کیا use ہے copilot کا اور بھی بہت سے uses and friends like آپ اس میں designers وکیشن کا پورا پلان cooking assistant رکھ سکتے ہیں آپ اپنی fitness partner رکھ سکتے ہیں کسی پہ بھی click کریں یہاں سے آپ fitness کے بارے میں خالی بات کریں اسے یہاں سے آپ اسے cooking کے بارے میں خالی بات کریں یہاں پہ آپ لوگوں سے وکیشن پلان کے بارے میں بات کریں questions کریں وہ آپ کو exact اس کے answers دے گا کوئی designing سے related کوئی answers ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگ بات کریں تو فرنز یہ ایک بڑے مزید کا فیچر ہے جو کہ ہم آئے پاس copilot میں start کیا ہے تو فرنز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture بھی اچھا لگا ہوگا سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو چھوٹا سا question آپ سب سے میرا کہ کیا میری ویڈیوز جو کہ آپ لوگوں کے لئے میں create کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی clips چھوٹے چھوٹے topics پہ لے کر آتا ہوں کیا آپ لوگوں کو interesting لگتی ہیں کیا آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہوں کیا آپ لوگوں کے لئے useful ہیں لیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ جو بہتری ہو سکے میں اس کے بارے میں بہتری کروں and next time اپنا اور more کر کے اور 100% کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاصل انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا